اسلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تیچرز ٹریننگ کا وہ سلسلہ جو ہم نے فیصلہ باد، اسلامباد اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں جاری رکھا کرونا کی وجہ سے اور حالات ایسے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو فیس تو فیس کنٹینیو نہیں کر پا رہے لیکن آج سے انشاءاللہ ایوری سیٹرڈے سنڈے بلکہ ورکنگ ڈیز میں بھی انشاءاللہ ہم کچھ ایسی ویڈیوز ڈالیں گے جس پہ ہم تیچرز ایڈوکیشن کے مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی سب سے پہلے ویڈیو ہے تیچرز ٹریننگ میں ہم سکول ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میرا سوال تیچرز سے جیسے میں ہمیشہ سے کرتی ہوں کہ سکول بچے کے لیے کیا ہے یا ایک سکول ایک پروکرسٹین بیڈ ہے تو پروکرسٹین بیڈ میرا سوال is a school پروکرسٹین بیڈ پروکرسٹین بیڈ کے حوالے سے ایک سٹوری ہے جو ہمیں پتا ہے جس میں ایک شخص جس کا نام پروکرسٹین تھا وہ جنگل میں رہتا تھا اور کوئی مسافر اگر اس کے پاس آ جاتا ہے جو راستہ بھول چکا ہوتا ہے وہ اس مسافر کے بہت ہی خدمت کرتا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک شرط تھی کہ رات کو جب آپ سوئیں گے تو اس کے بیڈ پر پورا آنا بہت ضروری ہو آپ کے لیے جیسے کہ اگر آپ ان پکچرز میں دیکھ سکیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک میں وہ پاؤں ناپ رہے ہیں جہاں پہ اس کے پاؤں اس بیڈ سے نیچے ہیں اور دوسرے میں وہ اس میں فکس نہیں ہو پا رہا اور اس کو کھینچا جا رہا ہے تو میرا سوال ہمیشہ ٹیچر سے یہ ہوتا ہے کہ کیا سکول ایک پروکرسٹین بیڈ ہے یعنی کیا ضروری ہے کہ بچہ جو سکول آ رہا ہے وہ اس جو میز ہم نے فکس کر لیے ہیں ان کے اندر پورا آئے اس کی یونیک کچھ ایبیلٹیز ہیں کچھ اس کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں جو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بیڈ سے چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہیں تو کیا ہمارا سکول جو ہے وہ پروکرسٹین بیڈ ہے جس میں ہم نے سوچا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں رٹوا دینی ہیں اس بچے کو اور کچھ اس کو یاد کروا دینی ہیں جس پہ اس کا پورا اترنا ضروری ہے اس سے ہٹ کے اس بچے کے اندر کیا ہے ہم اس کا خیال نہیں رکھ پا رہے تو انشاءاللہ ان ویڈیوز میں ہم کوشش رہ کریں گے کہ ہم بچے کی ڈیفرن ڈیمنشنز پہ بات کر سکیں ہم نے بچے کو کیا ایڈوکیشن دینی ہے کس ٹائپ کی ایڈوکیشن دینی ہے ہم نے ایس ای ٹیچر ہماری کیا ریسپونسیبیلٹیز ہیں ہم نے کیسے اس کو خیال رکھنا ہے ہم بچے کو کس طرح کا نالیج دے رہے ہیں کیا ہم اس کو اس طرح کا نالیج دے رہے ہیں جو اس کے دل میں اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ایڈوکیشن اور انفرمیشن نالیج جو بھی ہے کیا اس کے دل میں اتر رہا ہے کیونکہ جب تک کوئی انفرمیشن بچے کے دل میں نہیں اترتی وہ اس کو اس کو use نہیں کرتا وہ اس کو جب use نہیں کرے گا تو وہ اس دنیا کو جس میں ہم peace چاہتے ہیں جس میں ہم justice چاہتے ہیں وہ اس کو transform نہیں کر پائے گا تو ہم نے ایسے ٹیچر یوسفل نالج بچے کو کیسے دینا ہے ہم نے کیسے اس کو نکالنا ہے ایسی اس سیچویشن سے یا ان حالات سے یا اس نالج سے جو اس کو گریڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے جو اس کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ صرف پاور ہے تو سارا کچھ ہے یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں میں سکول ایڈوکیشن میں سپیشلی پری سکول پرائمری اور میڈل جو ہمارا دور ہوتا ہے ایڈوکیشن کا اس کو کیسے بہتر کرنا ہے اور کیسے ہم نے اپنے بچوں کو ایک کانسپٹ کے ساتھ ان کی تربیت کرتے ہوئے ایسی انفرمیشن ایسا نالج ان کو دینا ہے جو ان کے دلوں میں اتر سکے جو ان کے دلوں سے میں اترے گا اور وہ اس سے دنیا کو لیڈ کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم بچوں کے ڈیفرنٹ ڈائیمنشن کے حوالے سے کہ کن کن ڈائیمنشن میں ہم پری سکولنگ میں کام کریں گے اور کس طریقے سے ہم ایکٹیویٹیز ڈیفرنٹ ڈیوز کریں گے کانٹن ڈیلیور کرنے کے لیے ٹیچر کس طریقے سے ایکٹیویٹیز کو پلان کرے گا اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈائیمنشن ہیں جن پر ہم بات کر رہیں گے stay in touch تاکہ آپ کو یہ ساری ویڈیوز آپ ان کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ آپ ہم سے سیکھیں اور ہم کچھ آپ سے سیکھیں گے بہت شکریہ thank you teachers